بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میں ہوں ملک عبد الرحمن ناظرین چند روز پہلے ہم نے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی کہ جو کاشف عباسی صاحب ہیں ان کو آفئر کر دیا گیا ہے اور یہ کیوں آفئر کیا گیا تھا اس کی ایک بڑی ہی واضح وجہ تھی کہ نوازش صاحب جیسے ہی پاکستان میں آئے ہیں تو ان کی حکم کے مطابق ان کے فرامین کے مطابق پاکستان میں سب کچھ ہو رہا ہے اور جو لوگ بھی ان کو پسند نہیں تھے انہوں نے کہہ کر اپنے بڑوں سے ان انکرز کو ان تجزیہ کاروں کو آفئر کروا دیا ہے اور خاص طور پر اے آر وائی میں جو عرش شریف کے کلوز لوگ تھے یا عرش شریف کی ٹیم تھی ان کو آفئر کیے جانے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے ہم نے دیکھا کہ کاشف عباسی صاحب کو آفئر کیا گیا اس کے بعد عرش شریف کے پروڈیوسر عدیل راجہ کو آفئر کیا گیا اور پھر چودری گلام حسین کو اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جو کاشف عباسی صاحبیں انہوں نے اے آر وائی سے سطیفہ دے دیا ہے اب اس کی کوئی ابھی تک کنفرمیشن نہیں کی جا سکی کاشف عباسی صاحب کی جانب سے یا اے آر وائی کی جانب سے لیکن پاکستان کی جو صحافی برادری ہے وہ یہ بات بتا رہی ہے دیکھیں اگر میں صحافی ہوں تو میرے آس پاس کیا کچھ ہو رہا ہے میرے لنکس ہوتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات ہے یا ان سے سطیفہ لے لیا گیا ہے یہ ایک الگ بحث ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان سے زبدستی سطیفہ لیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کاشف عباسی صاحب جو ہے وہ پچھلے آپ جانتے ہیں کہ کتنے سالوں سے جو ہے وہ اے آر وائی کے ساتھ منسلکے جہاں تک میں جانتا ہوں جب سے میں نے ہوش سنبھال لی ہے تب سے میں کاشف عباسی صاحب کو اے آر وائی کے ساتھ ہی دیکھ رہا ہوں مجھے یاد ہے کہ جو امریکہ کا الیکشن تھا میرے خیال میں دوہزار پندرہ میں ہوا تھا یا دوہزار چودہ میں اس وقت جو ٹرانسویشن آ رہی تھی وہ بھی میں دیکھ رہا تھا اور اس میں بھی کاشف عباسی صاحب موجود تھے اور جس طریقے سے یہ لوگ یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں کہ اس کو بھی آفیر کر دو اس کے خلاف بات نہ ہو جائے تو اس طریقے سے آپ ملک کو نہیں چلا سکتے اس کے اوپر صحافی برادری کو سٹینڈ لینا چاہیے اور کاشف عباسی صاحب کو تو مظاہر ہے جوپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہر چینل چاہے گا کہ وہ ہمارے ساتھ آ جائے لیکن پھر سوال یہی ہے کہ جو دیگر چینل چاہیں گے کیا وہ کاشف عباسی صاحب کو آنئر کرنے کی حمت رکھیں گے کیونکہ اس ملک کے اندر بڑا ہی ایک فیشسٹ رجیم چل رہا ہے اور جن لوگوں کے پاس پاور ہے وہ اپنے آپ کو خدا اور شاید فیرون سمجھتے ہیں اور جو سارا سسٹم ہے یہ کرپٹ آدمی کے سامنے جھکا ہوا ہے اور اس کے کہنے کے مطابق پاکستان میں اس وقت چیزیں ہو رہی ہیں تو بطور صحافی میرے لئے شرم کی بات ہے کہ میری جو برادری ہے وہ اس طریقے سے ان کی غلام بنی ہوئی ہے زیادہ در جو صحافی ہیں وہ بک جھکے ہیں یا اپنی نوکری کی خاطر چپ ہیں یا اپنی نوکری کی خاطر عمران خان کے اقلاب بات کرنے ہیں لیکن سب کو پتا ہے کہ عمران خان اس وقت سچا ہے اور اگر کاشف عباسی صاحب نے کوئی ایسی بات کر دی ہے جو کہ خان صاحب کے حق میں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو نوکری سے نکلوا دیں جہاں تک میں نے کاشف عباسی صاحب کے شوز کو دیکھا ہے وہ بڑے ہی جو ہے وہ نیوٹرل طریقے سے شو کو چلاتے تھے وہ طریق انصاف کے نا ہی کوئی آپ کہہ سکتے تھے کہ بہت بڑے فین تھے وہ طریق انصاف پہ بھی کھل کر تنقید کرتے تھے اور باقی جماعتوں پہ بھی اور جب طریق انصاف کی کوئی اچھائی ہوتی اس کو بھی بیان کرتے تھے تو ایسے شخص کو ای آر وائی کی جانب سے نکالنا ایک افسوسناک عمر ہے اور اس کا نقصان ای آر وائی کو ہوگا ان کی جو رہی صحیح ساکھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی موسیقا موسیقا